اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں مہیک اسلام ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے ذکر ڈاکٹر امران فاروق قتل کیس کا جس میں ملوث تین مجرم انجام کو پہنچے انصداد دہشتگردی عدالت نے محسین علی، معظم علی اور خالد چمیم کو عمر قید کی سزا سنا دی عدالت نے ریمارکس دیے کہ مجرمان ترمیمی آرڈیننس کے باعث سزا موت سے بچ گئے فیصلے کے مطابق یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قتل کا حکم بانی ایمکیم نے دیا تھا سارے واقعات اعترافی بیان میں مجرمان نے خود بتائے اسلام بات سے سوہل رشید کی ریپورٹ دس برس پرانا ہائی پروفائل قتل کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے محسین علی، معظم علی اور خالد چمیم کو عمر قید سنا دی جیل میں گزارا گیا وقت سزا میں شمار ہوگا مقتول کی اہلیہ کو تینوں دس دس لاکھ روپے معاوضہ اور دو دو لاکھ روپے جرمانہ ادا کریں گے فیصلے کے مطابق ایفائیہ نے شوائط سے ثابت کیا کہ عمران فاروق کے قتل کا حکم بانی ایمکیو ایم نے دیا تاکہ آئندہ کوئی پارٹی کی عادت کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے حکم لندن سے نائن زیرو دو سنیر رہنما انہیں پہنچایا جہاں محسن علی اور کاشف کامران کا انتخاب معظم علی نے کیا قتل محسن علی نے کیا خالد شمیم اور معظم علی نے معاونت کی بانی متحدہ سمیت دیگر ملزمان کے دائمی وارن کی رفتاری بھی جاری تینوں مجرمان نے فیصلہ آڈیالا جل میں ویڈیو لنک پیشی کے دوران جبکہ معظم اور خالد کی بیگمات نے کمرہ عدالت میں سنا فیصلے میں قرار دیا گیا کہ مجرمان نے مادر وطن کا نام پوری دنیا میں بدنام کیا وہ مسالی سزا کے مستحق ہیں ان کے خلاف شوائد بھی سزائے موت سنانے کے لیے کافی ہیں لیکن ترمیمی آڈی نیمز کے تحت بیرون ملک سے حاصل شوائد پر سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی اشتہاری ملزمان کی کیس فائل داخلے دفتر کرتے ہوئے عدالت نے امید ظاہر کی کہ پاکستانی اور برطانوی حکومتیں مفرور ملزمان کو ڈھونڈ کر جلد عدالت میں پیش کریں گی سوہل رشید سما اسلام آباد تہل کا خیص خبر آپ کو دیں گے امکیم کے مقتور رہنما ایسن تارک کے صحبزادے تابش تارک نے عدالتی فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا پروگرام ساتھ سے آج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا عظیم احمد تارک اور ان کے والد کے قتل کیس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے انہوں نے تہل کا خیص انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد ایسن تارک کے قتل میں قریبی لوگ شامل تھے انہیں امکیم کے سینئر لوگوں نے بہت سی چیزیں بتائیں بہت بیلکم کرتے ہیں اس پیسلے کو اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہسٹری میں کہ کوئی قاتل پکڑے گیا اور ان کو کچھ سزا ہوئی ہے میں پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے اور ایسن تارک اور عظیم تارک کے مرڈر کو بھی اسی طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے قتل کسی نے بھی جس نے بھی کرایا ہے وہ ان کے قریبی تھے اور ان کو پکڑ کے ان کو گرفتار کیا جائے ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے جو آج ڈاکٹر امران فاروق کے قتلوں کے ساتھ کیا گیا ہے مجھے نہیں بہت ساری چیزیں پتا تھی مجھے چیزیں بتانے والے پارٹی کے اندر کے خود کے لوگ تھے بہت سینئر لوگ تھے میرے خیال سے بہتر وہی ہوگا کہ آپ سینئر لوگوں سے جو ایمکیم کے ہیں ان سے معلوم کریں ان کو مجھے زیادہ بہتر پتا ہے کیونکہ وہاں پر وٹنسز بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر امران فاروق قتل کی اس کا فیصلہ آنے کے بعد ایمکیم کے نامور رہنما اپنا محقب دینے سے کتر آ رہے ہیں دامن بچا رہے ہیں کوورن نوی جمیل شو سے اٹھ کر چلے گئے فاروق ستار بھی اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالنے کے بجائے آئیں بائیں شائیں کرتے رہے سما کے تیکھے سوالات پر غصے میں بھی آ گئے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں امران فاروق قتل کیس میں انصاف تو ہو گیا مگر ایمکیم کے بڑے رہنما خوش ہونے کے بجائے دامن بچاتے پھر رہے ہیں کیا خوف ہے کس بات کا ڈر ہے موقف دینے سے کترہ کیوں رہے ہیں کوورن نوی جمیل معاملے پر بات کرنے کے لیے آئے ضرور مگر سما کے سوال کرتے ہی شو سے اٹھ کر چلے گئے مجھے معلومات مل رہی ہیں کہ کورن نوید صاحب کو شاید میرے انٹرو میں جو میں نے الفاظ استعمال کیے وہ ان کو شاید پسند نہیں آئے شو میں وہ شامل نہیں ہونا چاہ رہے لیکن ناظرین میں نے تو وہی بتایا جو ہمارے سامنے آیا جو آپ کے سامنے ہے مصطفیٰ کمال نے موقف دینے سے ہی انکار کر دیا ایمکیو ایم کے سابق مرکزی رہنما اور سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار نے فیصلے کو خوشائن قرار دیا بتایا کہ مقتول عمران فاروق کی اہلیہ نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے ان کی بیوہ نے یہ کہا کہ یہ بہتر فیصلہ ہے جو میں آئلہ بابی نے کہا کہ میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گی تو میرے خیال میں مجھے بھی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہیے سما نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ چھ سال تک قاتل اور مقتول دونوں کے ساتھ کیسے کھڑے رہے فاروق ستار کچھ یوں گویا ہوئے چھ سال تک آپ الطاف حسین کے ساتھ کھڑے رہے عمران فاروق کی فیملی کے ساتھ آپ کھڑے رہے ایک ساتھ سب کچھ جانتے ہوئے آپ کیسے کھڑے رہے آپ نے کیسے کیا یہ ڈاکٹر فاروق ستار سما کے تیکھے سوالوں پر واضح جواب دینے کے بجائے باتوں کو گول مول گھوماتے رہے یہ میرا بھی سوال آپ کے ساتھ تو فاروق سب نکالیے نا اس فیلس کو مانگیے نا انصاف ان کے لیے مجھے بھی انصاف کے اسی طرح دیکھیں میں یہاں کوئی بات کروں گا پھر کنٹرو ورسی ہو جائے گی میں کسی کو بچانا نہیں چاہتا کسی کو پھسانا نہیں چاہتا ایمکیم کے مقتول رہنما امران فاروق کو تو دس سال بعد انصاف مل گیا مگر اسی جماعت کے کئی اور مقتول رہنماوں کے اہل خانہ اب تک انصاف کے منتظر ہیں عظیم احمد تارک، احسن تارک، مصطفیٰ کمال رزوی اور انشات ملک سمیت کئی بڑے بڑے رہنما ایسے ہیں جو مقتولین کی فہرشت میں شامل ہیں ان رہنماوں اور کئی کارکنان کی ہلاکت کا الزام بھی انہی کی پاتی پر آتا ہے یہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں خبروں میں آگے دیکھئے پھر رکاوٹیں لگنے لگیں امران فاروق کو دس برس پہلے لندن میں قتل کیا گیا اب برطانیہ سے چار سالمش رواہد ملے مقدمہ پانچ دسمبر دو ہزار پندرہ کو درج ہوا ملزمان نے سات جنوری دو ہزار سولہ کو میجسٹریٹ کے روبرو اقبال جرم کیا فرد جرم دو مئی دو ہزار اٹھارہ کو آئید ہوئی کیس میں کب کیا کیا ہوا اسلامباد سے سوہیل رشید کے ریپورٹ میں جان لیے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ عدالت نے اکیس مئی کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا تین ملزمان محسن علی، موظم علی اور خالد شمیم کو گرفتار کیا گیا تھا امران فاروق قتل کیس کا ٹرائل دو ہزار پندرہ میں اسلامباد میں شروع ہوا پانچ دسمبر دو ہزار پندرہ کو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا دو مئی دو ہزار اٹھارہ کو ملزمان پر فرد جرم آئید کی گئی ملزمان نے سات جنوری دو ہزار سولہ کو میجسٹریٹ کے سامنے اقبال جرم کیا بعد میں منحرف ہو گئے امران فاروق قتل کیس میں بانی متحدہ محمد انور، افتخار حسین اور کاشف کامران کو عدالت نے اشتہاری قرار دے رکھا ہے ایم کیو ایم رہنما امران فاروق کو سولہ ستمبر دو ہزار دس کو لندن میں قتل کیا گیا تھا ایف ای ایک کو برطانیہ سے شواہد حاصل کرنے میں چار سال لگے تھے برطانیہ نے ملزمان کو سزائے موت نہ دینے کی یقینہانی پر پاکستان کو شواہد فراہم کیے تھے ایف ای ای نے پاکستان اور برطانیہ سے کل 29 گواہان کو عدالت میں پیش کیا تھا ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے وزیر اعظم کی زیر صدارت ان سی او سی ہیڈکورچرز میں اجلاس آرمی چیف چاروں وزراء عالی سمید اہم شخصیات کے شرکت کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی عدویات، آکسجان اور دیگر ضروری سامان کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی قومی سطح پر اتحاد یقینی بنایا جائے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایسی ہدایات دی جا رہی ہیں مزورگ اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھا جائے وزیر اعظم کے ہدایت سامنے آئی ہے اسی پر بات کریں گے پنی نمائندہ ارحم خان نے ہمیں جوائن کیا ارحم بڑا اہم اجلاس ہے بڑی بیٹھک لگی ہے کیا ڈیٹیلز ہیں بلکل بہت اہم اجلاس بہت بڑی بیٹھک لگی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے نیشنل کمانڈ اور پیشن سینٹ ہیتا دورہ کیا اس موقع پر آرمی چیز جنرل کمر جوید باجبہ بھی موجود تھے وزیر اعظم پاکستان نے صدارت کی ہے وزیر اعظم کو وفاقی وزیر اکتد عمر دیگر آنشکسیات ہیں ملک میں کلونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس کے لئے کے گئے اصدامات پر جیسنگ دی ہیں وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ تمام پر کلوششیں وبا کو پھیلنے سے روکنے پر ہونی چاہیے اور ہسپتالوں میں آکسیجن دواؤں اور بیج کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے اور پوری قوم کو متحد ہو کر اس وبا کے خلاف لڑنا ہے ایسا کہنا تھا وزیر اعظم کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ دل کے آرزے بوڑے لوگ اور جو شگر کے مریض ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اور وزیر اعظم پاکستان نے جو بھی کہا کہ ہمارے اٹھائے گئے جو اصلابات ہیں وہ آنے والے مہینوں میں آئندہ کلانے حمل تیہ کرنے میں ہمیں مدد دیں گے ٹھیک ارہم آپ کا بہت شکریہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کراچی کے تمام چھے اصلا میں کرونا سے شدید متاثرہ علاقوں کو چودہ دن کے لیے سیر کر دیا گیا ہے سیلیکٹڈ لوگ ڈاؤن کے دوران گروسٹری اور میڈیکل سٹورز کے علاوہ تمام کاروبار بند رہیں گے اشیخ اور دنوش کی خریداری کے لیے گھر سے ایک فرد کو نکلنے کی اجازت ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ ڈبل سواری اور بغیر وجہ گھر سے نکلنے پر پابندی آئید ہوگی خلاف فرضی پر جرمانہ بھی بھڑنا پڑے گا کون کون سے ایلیاز کو سیل کیا گیا ہے اور ان علاقوں میں اس وقت کیا صورتحال ہیں ہماری نمائندگان کراچی کے مختلف علاقوں سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں محمد علی حفیظ اور آمیر مجید ہمارا ساتھ دیں گے علی پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی آپ کس علاقے میں موجود ہیں اور سمارٹ لوگ ڈاؤن جس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا اس پر کتنا ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے جی بالکل میں موجود ہوں کراچی کا علاقہ بنس روڈ ہے یہاں پر سب سے بڑی شہر کی فول سٹریٹ ہے جس کو بھی کھانے پینے کی شوقین یہاں پر آتے تھے اب چودہ روز بعد وہ یہاں کا رکھ کریں گے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جو سیلیکٹیٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانے سے اس لیے سے اس لیے اس میں شامل ہوتا ہے تمام کاروباری مراکیز جو ہے بند ہو چکا ہے لیکن اگر ہم بات کرلیں علاقہ ابھی تک کارڈن آف نہیں کیا گیا اس کے علاوہ خارہ در ہے اردو بزار ہے جو بزیٹر لائن ہے اور کچھ علاقہ ڈیفینس کا بھی ہے جو ڈسٹرک ساؤت میں آیا ہے سیلیکٹیٹ لوگ ڈاؤن میں اگر ہم مجبور طور پر بات کرلیں کراچی کی 43 یونین کونسل ہے جس میں ڈسٹرک ایز بھی ہے ڈسٹرک سینٹرل بھی ہے ڈسٹرک کورنگی بھی ہے ڈسٹرک ملیڈ بھی ہے شہر کی جو منتقب علاقہ کے گئے ہیں لوگ ڈاؤن کے لیے خاص طور پر جہاں پر کورونا وارث جو ہے اس پر اضافہ ہو رہا تھا یہ اقدام کیا گیا لیکن ابھی تک کناتے نہیں لگی ٹھیک علی ساتھ رہیے گا آمیر آپ کی جانی بانا چاہوں گی آپ کس علاقے میں موجود ہے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کتنا عمل درامہ دورہ سمارٹ لوگ ڈاؤن پر جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں گلشن اقبال کا علاقہ ہے مسکن چورنگی زلہ شرکی کا یہ علاقہ ہے زلہ شرکی کی 31 یونین کونسلز میں سے 17 یونین کونسلز ہیں ان کو سیلک کیا گیا ہے ان میں گشن اقبال کا علاقہ ہے بہدر آباد کا علاقہ ہے پی سی ایچ ایس کا علاقہ ہے اور یہاں پر جو دکانیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے بزہر یہاں پر کوئی جو ہے رکاوٹیں نہیں ڈالی گئی جو ایس او پی جو تشکیل دیا گیا ہے ابھی ہماری بات ہوئی ہے جو عرباب اختیار ان کا مطابق دو پلیس اہلکار جو ہیں وہ مختلف پوائنٹس پر جو ہے وہ کھڑے کر دیا گئے ہیں اور جو ان کو منع کیا جا رہا ہے دکانیں یہاں پر بند کر دی گئی ہیں اشیاء زلوڑیا اور میڈیکل سٹورز جو ہیں ان کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے ڈبل سواری پر جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو جو ہے ایک شخص کو جو ہے موٹر سائیکل سے اتارا جا رہا ہے اس کے لئے وہ پبلک ٹانسپورٹ بھی بند ہے یہاں پر جو لوگ ڈالن کی صورتحال ہے اس وقت یہ تمام دکانیں یہاں پر بند ہیں اور مکمل بلیک آؤٹ جو ہے کیا گیا ہے سترہ یو سیز ہیں زلہ شرکی کی ٹھیک علی اور آمیر آپ دونوں ہمیں شہر حقائد کی صورتحال بتا رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ ایک بار پھر سے بات کریں گے سیلیکٹڈ لوگ ڈالن سے متعلق کمشنر کراچی نے واضح کر دیا ہے کہ سیلیکٹڈ لوگ ڈالن کے دوران متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو دفاتر جانے کی جازت نہیں ہوگی وہ شہری چودہ دن کے لیے چھٹی لینے سماسے گفتگو میں افتخار شلوانی کا کہنا تھا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر جرمانہ کیا جائے گا ایمرجنسی میں لوگوں کو سہولت دی جائے گی لیکن آئس کریم کھانے کے لیے کسی کو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے تمام بزنس ایکٹیوٹی بند ہوگی سوائے یہ جو کھانے پینے کی اور فارمیسی میڈیکل دیپینٹ کرتا ہے ضروری کام کتنا ضروری ہے خودانہ خاصہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے ییس لیکن اگر کسی نے آئس کریم کھانے جانا ہے نو سارے بند ہیں اس میں اگر آفیسز بھی وہاں اگر لوگ ڈاؤن ایریا میں ہیں وہ بھی بند ہوگی اس میں کوئی مومنٹ نہیں ہے اس چودہ دن کے پیڑیڈ میں اگر آفیسز میں کام کر رہے ہیں انہیں چھٹی لینے پڑے گی چودہ دن کے وہ جو آرڈیننس نے آیا ہے اس میں انہیں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ان کے اوپر اور بھی سختی ہو سکتی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ لوگ متعاون کریں گے اور ہمیں اس کی نوبت نہیں آئی گی بتانہ خاصتہ کوئی مجبوری ہے اور کوئی ایمرجنسی ہے ڈیفینٹلی جی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے فیلحال یہ چودہ دن کے لیے ہم نے کیا ہے دو جولائے تک جو ہمارے ہارٹ سپورٹس تھے جہاں سب سے زیادہ میکسیمم آپ کے معلومے ہیں کراچی میں کیسز بڑھ رہے تھے کورس اس کی ایک انٹری اور ایکزٹ ہوگا اس پہ بیریئرز لگیں گے کہیں ہمیں کناتے لگانی پڑھیں گی گلیوں میں وہاں پولیس رینجرز ہماری ایڈمیسٹریشن آپریٹ کریں گے کراچی میں کرونا سے شدید متاثر علاقوں کو سیل کر دیا گیا مگر حکومتی امداد کا کوئی آسا نہیں ہے زلہ شرکی اور غربی میں غریب شہریوں کو دو وقت کی روٹھی کے لالے ہیں عوام کا کہنا ہے حکومت لوگ ڈاؤن کر رہی ہے تو گھر کی دہلیس پر مدد بھی فراہم کرے کرونا کی وبا اپنی جگہ مگر ہارٹ سپوٹ قرار دیے گا علاقوں کے شہری حکومت کی بے رخی پر شدید گرمی کھا رہی ہیں زلہ شرکی کی اکتالیس میں سترہ یوسیز میں لوگ ڈاؤن سے متاثرہ شہریوں نے شکایات کی امبار لگا دیے بولے سرکاری امداد تو دور ذرا سی ریایت تک نہیں دی جا رہی مالے مکانے وہ کرایا نہیں چھوڑا تو یہ کیسے چلے گا ایسا تو نہیں چل سکتا جب لوگ مر رہے ہوں گے تو بھر گھر سے باہر نکلیں گے چھہلیس ہزار روپے کے بھر میں بڑھ کر آیا دوکان سے ہی گھر چلتا ڈسٹرک ایز سے زیادہ زلہ غربی کا حال برا ہے جہاں بسنے والے غریب طبقے کے لیے پہلے ہی کھانے کے لالے پڑے ہیں اور انگی ٹاؤن غازی آباد کے شہریوں نے اگر دو ہفتے کا لوگ ڈاؤن بخیر و آفیت گزار لیا تو یقیناً غازی کہلائیں گے کیونکہ حکومت کی جانب سے تحال کسی امداد کا وعدہ نہیں کیا گیا اگر ابتدا میں ہی سختی کی جاتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر خرشید عالم کے ساتھ ساتھ سابری سما کراچی آگے بڑھتے ہیں سیاسی میدان سے آپ کو خبر دیں گے چئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے سینئر پارٹی رہنماؤں سے ٹیلیفان اکرابتے ہوئے کہا اپوزیشن بری لگتی ہے تو وزیر آزم لوگ ڈاؤن سے متعلق ڈویو ایچو یا ڈاکٹرز کی رائے سننے بلاول بھٹو زرداری نے نیر بخاری، فرہت اللہ بابا، شہری رحمان پرویز اشرف اور رزا ربانی سمیت دیگر رہنماؤں کو ٹیلیفان کیے چئرمن پیپلز پارٹی نے کہا امران خان کے غلط فیصلوں سے آج ملک میں کرونا کی وبا بے قابو ہو چکی ہے حیرت ہے اتنی زیادہ امواد کے بعد بھی امران خان لوگ ڈاؤن نہ کرنے کی زد پر اڑے ہوئے ہیں بجڈ میں صحت اور زراد کو نظر انداز کر کے خطرناک حالات پیدا کر دی گئے ہیں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وفاق نے دو سون تیس آراب روپے کم کر کر سندھ کے حقوق پر ڈاکر ڈالا پوسٹ بجڈ پریس کانفرنس کے دوران بولے ہمیں کہا جا رہا ہے بجڈ نمبرز پر بھروسہ نہ کیا جائے ہمیں تو پہلے بھی ان پر اعتبار نہیں ہر معاملے میں کرونا کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے وزیر علیہ السین نے صوبائی بجڈ میں کوئی نئی سکیم شامل نہ کرنے کا ذمہ دار بھی وفاق کو ٹھہرا دیا ہر چیز کو کرونا پر ڈال دینا اپنی ناہیلی ایف پی آر کی اپنی شاٹ کمنگز فیڈل گورنمنٹ کی شاٹ کمنگز کو کرونا پر ڈال دینا مناسب نہیں اس ٹوٹل ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو چھے سو چھے ارب روپے ملیں گے فیڈل گورنمنٹ سے اس سال جو کہ آٹھ سو پینتیس رفتے یعنی دو سو اونتیس ارب روپے کم میں اس کو دو سو اونتیس ارب روپے کا ڈاکہ نہیں کہوں تو کیا کہوں میں شاید پہلی بار یہ ایڈمیٹ کروں کہ مجھے بہت زیادہ کانفیدنس نہیں ہے بجٹ نمبرز پر کلیکشن کوئی اور کرتا ہے اور کلیکشن کے جو وہ نمبرز دے نمبرز پر مجھے بہت شدید ڈاؤٹ ہے کہ یہ پورا کر سکیں گے یا نہیں ڈیولپمنٹ میں جیسے میں نے کہا کہ آپ پلان کرنی سکتے خود ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نمبروں پر بھروسہ نہیں کرنا اور ہمیں بھروسہ ہے بھی نہیں تو اس وجہ سے ہم نے کوئی اور نئیس کی میڈالی لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کرم کریں اور ان کی نا اہلی میں کچھ پوزیٹیو بہتری آئے بہتر ہے لہو اور یہ کچھ کلیک کر سکیں تو ہم نے وہ سپیس رکھا ہے ہم نے پندرہ عرب روپے نیو سکیمز کے لیے رکھے ہیں ان ادر سیکٹرز ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم سٹیٹ بینک سے یعنی نوٹ چاپ کے بورو کرنے اور ہم نے سوائے ہیلتھ سیکٹر کے کوئی نئی سکیم نہیں ڈالی ہیلتھ سیکٹر کی پچھلے سال ڈیولپمنٹ کے الوکیشن تیرہ ساڑھے تیرہ روپے تھی وہ بڑھا کے ساڑھے تیسہ روپے کر دی ہے ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخائیں بڑھائی ایک سے لے کے سولہ گریٹ تک کی دس فیصد اور سترہ سے لے کے بائیس فیصد کی پانچ فیصد تنخواہ ہم نے بڑھائی ہے تو کرونا کے معاملے پر سیاست وزیراعظم عمران خان نے سن سرکار پر تنقید کی تو مراد علی شاہ نے بھی نیوز کانفرنس میں سخت رد عمل دیا لفظی گولہ باری آپ کو دکھاتے ہیں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس کے پر پولٹکس کھیلی گئی ہے مجھے جو سارے انہوں پریشر پہلے دو تی نفتے میں ڈالا کہ جی آپ بھی سندھ والا پورے لوگ ڈاؤن کر دیں ملک کو فیصلے ایک کر کے ان سے منعرف آپ ہو جاتے ہیں پہلی اپریل کو کہتے ہیں پندرہ دن اور مزید لوگ ڈاؤن سخت کریں تین اپریل کو آپ انڈسٹریز کھول دیتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے وہاں براد علی شاہ وہ مانتے ہیں بات کنسنسس بعد میں جا کے بلاوال بھٹو لگے ہو میٹنگ میں پرائیم منسٹر رسوک بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن سے بڑی پرابلم ہو جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے لیکن فیصلہ آپ نے کیا آپ کی ذاتی رائے اس کا میں پابند نہیں ہوں جو فیصلہ آپ کرتے ہیں اس کا میں پابند ہوں اس فیصلے پہ میں چلا ہوں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں این سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا اس کے ایک گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور باتیں کر رہے ہیں میں کیسے این سی سی کے فیصلے کے خلاف جاؤں پنجاب صوبہ جا کے کہہ رہا تھا ہم نے کی شاپنگ مال کھول دی ہیں کس نے ان سی سی کے فیصلے کی مقالبت کی ہم کھول رہے ہیں سپریم کورٹ نے کہا جب یہ کھول رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کھولتے ہیں ایک ایک فیصلہ ہم نے چلا ہے سارے صبحوں کو آن بورڈ لے کے چلے صرف ایک یہ تھا کہ انہوں نے اقدام جب شروع میں لوگ ڈاؤن کیا تو یہاں سندھ میں انہوں نے بڑا سخت لوگ ڈاؤن کر دی میں ایک بات پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ان سی سی کا فیصلہ جو کہ ساتھ میں کو ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اکتیس میں تک بند رہیں گی جب آپ لوگ ایک بند کرتے ہیں ایک ساری اکانومی بند کر دیتے ہیں غریبات میں تو مر جاتا ہے اس میں کہا یہ میں نے شاید وائلیشن کی یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا اور ان کو دیکھ کے باقی صبحوں نے بھی بند کر دیا میں نے تو نہیں ہم تو ایٹی دیمینڈمنٹ میں صبحوں کے پاس اختیارات ہیں اپنے فیصلے کر سکتے ہیں میرا پورا اختیار ہے کہ میں عمران خان کے بیو سے الگ ہوں لیکن ان سی سی میں جو فیصلے ہوئے ان کی میں نے پابندی کی اس کے باوجود میرے پیلزام لگائیں گے میں کیوں کروں ان سی سی کی بات مانو اگر یہی کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کہتے ہیں اگر سخت لوگ جاؤن درست فیصلہ تھا تو پھر سندھ حکومت آج کیوں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا رہی ہے ثابت ہو گیا کہ عمران خان کا فیصلہ درست تھا اس لیے آج سب سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں عمران خان نے ثابت کیا پرائم میسر نے کہ وہ پاپولر ڈیسیجن نہیں لیتے وہ کرٹیسیزم بھی لے لیتے ایک دیسیجن لیتے جو ان کی پابلک کیلئے بہتر ہے جو ان کے ملک کیلئے بہتر ہے یہ کل بھی ان کا مسئلہ یہ تھا کہ پاپولر ڈیسیجن لے رہے تھے آج ہی لیکن ہم یہ سب سکت گئے ہیں آج پاپولر ڈیسیجن ہے کہ پھل لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں لے پا رہے کل پاپولر ڈیسیجن تھا جو گزر گیا تائم جب شروع شروع منز آرے لوگ تھے کہ جی پوری لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے تو یہ اس تائم کسی قسم کی چیز دیکھ کے بغیر لوگ ڈاؤن کر رہے تھے تو اگر لوگ ڈاؤن اچھا ہے تو یہ چون نہیں کرتے ہیں خارمی دنگی کے بعد ان کو پورا اختیار ہے یہ پورا صوبہ بند کر رہے ہیں تو یہ چون نہیں بند کر رہے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی بڑی تعداد اگرچہ عمر رسیدہ افراد کی ہے مگر کراچی سے یہاں ایک حوصلہ افضا خبر ہے جہاں 85 سالہ بزرگ قیدی صحتیاب ہو گیا ان کے ساتھ بیرک میں موجود ہیں سما کے چیف پرائم ریپورٹر احمر رحمان خان ان سے بات کرتے ہیں احمر تو بتائیے گا کیا کہنا ان کا جی بالکل اس وقت ہم سینٹرل جیل کی 33 نمبر بیرک میں موجود ہیں اور یہ وہ بیرک ہے جہاں پر تمام افراد جو کرونا سے متاثر ہوئے تھے پھر انہوں نے آئیسولیشن مکمل کی ان کے ری ٹیس کیے گئے اور وہ نیکٹیو آئے اسی میں 85 سالہ نظر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیل کی باہر کی دنیا میں لوگ کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی آدھی عمر والے بھی جائے وہ کرونا کے خوف سے جائے وہ انتقال کر جاتے ہیں اس بیماری سے انتقال کر جاتے ہیں تو کیا کیا 85 سالہ نظر حسین صاحب نے تو انہی سے بات کرتے ہیں سر آپ نے کیا کیا ان پندرہ دنوں میں جب آپ آئیسولیشن میں تھے جب آپ کو پتہ چلا آپ کو کرونا ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا میں تو رات دن قرآن پڑھتا تھا تین ختم کیے ہیں قرآن پاک ہے پندرہ دن میں اور الحمدللہ فروغ صبح شام فروغ دودھ انڈے وغیرہ ہر چیز ضرورت کی ڈاکٹر بھی آتا تھا ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ جو جیل کے باہر ہیں عام لوگ اللہ اللہ کریں اس سے بڑی کوئی جوائی بھی ہے نہیں نماز پڑھیں اللہ اللہ کریں یہ فکر کریں گے تو پھر آپیں گھب رہیں گے اس کی پرواہ بھی نہیں کریں اللہ اللہ کریں اللہ کو پر بروسہ کریں جی دیکھیں صرف نظر حسین صاحب نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور ایسے قیدی بہت سارے ہیں جن کی عمر ساٹھ سال سے زائد ہے اور وہ جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے کرونا کو شکست دی اپنے پندرہ دن آئیسولیشن کے مکمل کیا اور اس کے بعد وہ اپنے دیگرز بیرک میں زیر علاج ہیں ہماری ان سے بھی بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ نہ صرف خوراک پہ توجہ دیں بلکہ اگر وہ اپنے آپ کو آئیسولیشن کے پیریڈ میں دین کی جانب راغب کریں تو وہ بہتر انداز میں کرونا کو شکست دے سکتے ہیں اپڈیٹس کے لئے شکریہ اہمر مقبوضہ کشمیر کی بات جہاں ظلم داخل انتشار اور لداخ میں چین کے ہاتھوں درگت پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارت نے بزدلانہ حدکنڈے تیز کر دی ہیں ایلو سی پر بلاشتیال فائرنگ کر کے چار شہری شہید کر دیئے پاک فوج نے جواب میں بزدل سرماوں کے مورچوں کی اینڈ سے اینڈ بچا دی اسلامباد سے عثمان خان کی ریپورٹ ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں گے جسٹس فائز عیسہ ریفرنس کیس میں حکومتی وکیل کی دلائل مکمل ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں بیگم سرینہ عیسہ نے ویڈیو لنک بیان کے ذریعے منی ٹویل دے دی عدالت نے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے بہادر خاتون قرار دیا جج کی اہلیہ کی جانب سے ایف بی آر کے شکایت پر فاروغ نسیم کا کہنا تھا اس شکایت وزیر آزم کے پاس جائے گی اسلامباد سے ذلکر نین اقبال کے ریپورٹ جسٹس قاضی فائز عیسہ ریفرنس کے خلاف درخواستوں کی سمات میں بڑی پیخرفت سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسہ کی اہلیہ کے دو ہزار اٹھارہ کے ٹیکس گوشواروں کا ریکارڈ سیل لفافے میں طلب کر لیا حکومت کے وکیل فاروغ نسیم کے دلائل مکمل تحریری گزارشات کے لیے چار سے پانچ روز کی محلت مانگ لی صدر وزیر آزم اور دیگر فریقین کے وکلہ نے فاروغ نسیم کے دلائل پر اکتفاہ بھی کر لیا سپریم کورٹ میں بیگم سیرین عیسہ کا ویڈیو لنک بیان اصل دستعویزات کے ساتھ جائیدادوں کی منی ٹریل پیش کر دی بتایا کہ برطانیہ نے زیادہ ٹیکس دینے پر ٹیکس ری فنڈ کیا اب میں پاکستان اور برطانیہ میں انکم ٹیکس نہیں دے رہی ایف بی آر کی جانب سے بغیر بتائے ٹیکس ریکارڈ کراچی سے اسلامباد منتقل کیے جانے اور ایف بی آر میں ناروہ سلوک کا بھی بتا دیا کہا تیرہ ماہ انتظار کیا یہ باتیں مجھ سے کیوں نہیں پوچھی گئیں حکومتی وکیل فروغ نسیم نے کہا ایف بی آر نے زیادتی کی تو براہرہ شکایات وزیراعظم کے پاس جائیں گی عدالت کا بیگم سیرین عیسہ کے بیان اور منی ٹریل پر اظہار اتمینان خاتون کے حوصلے کو داد دی جسٹس امرتہ بنیال نے ریمارکس میں کہا آپ کے پاس ایف بی آر اور سپریم جوڈیشل کانسل کے دو فورم ہیں ریکارڈ اور مضبوط جواب بھی آپ کے پاس موجود ہیں متعلقہ فورم سے رجوع کر کے اسے مطمئن کریں جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ حکومت کو آؤ جائدادیں ڈھونے کا اختیار کس نے دیا جسٹس یہیہ آفریدی نے سوال اٹھایا کہ ایسٹ ریکاوری یونٹ وفاقی حکومت کیسے ہو گیا جسٹس مقبول باکر نے کہا ملک میں احتساب کے نام پر تباہی ہو رہی ہے اس پر بھی لکھیں گے جسٹس سجاد علی شاہ بولے وزیراعظم کے پاس نئی وزارت بنانے کا اختیار تو ہے لیکن نئی ایجنسی بنانے کا اختیار کہاں ہے کیس کی مزید سمات جمعہ کو ہوگی جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک اپنے جواب الجواب کا آغاز کریں گے حکومت اتحاد کی دیوار سے نکلی پہلی ایٹ واپس لگانے کے جتن وزیراعظم عمران خان نے بی این پی کو منانے کا ٹاسک وزیر دفاع پرویس خٹک کو سومتیا اب بات شبیر رپورٹ کریں گے وفاق میں اتحادی حکومت سے پہلے بی این پی منگل کی الہدگی پھر جمہوری وطن پارٹی کی بھی الگ ہونے کی دھمکی سرکار کے ناراض اتحادیوں کو منانے کے جتن وزیراعظم خود میدان میں آ گئے بی این پی منگل کے خدشات دور اور مطالبات پورے کرنے کی ہدایت ناراض بی این پی سربراہ اختر منگل کو منانے کے لئے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کی کوششیں اور مسالحت کی پیشکش کسی کام نہ آئی اختر منگل نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ سنجرانی صاحب کا تو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں اتحادیوں کی ناراضگی کے حوالے سے وزیراعظم کی زیر سدارت اہم اجلاس میں اختر منگل کے چھے مطالبات کا جائزہ ناراض اتحادیوں کو منانے کا ٹاس پرویز خٹک کی مذاکراتی کامیٹری کو دے دیا گیا وزیراعظم نے کہا اختر منگل کو یہ بھی بتایا جائے کہ مہایدے کے جن نقاط پر عمل نہیں ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں اور پنجام میں بھی حکمران جماعت کا ناراض گروپ متحارک ہو گیا رکنے صبح اسمبلی خواجہ دعوت سلمانی وزیراعظم کے خلاف دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں بیس آرکین کے حمایت کا بھی دعویٰ کیا لہور سے محمد علی جڑ کی ریپورٹ اسمان بزدار احسان فراموش ہیں فنڈز ملتے ہیں نہ ہی کوئی افسر بات سنتا ہے تحریک انصاف کا ناراض گروپ دوبارہ متحارک ہو گیا وزیراعظم پنجاب کے طرز حکمرانی پر پھر سوال اٹھنے لگے پی ٹی آئی کے ایم پی اے دعوت سلمانی اسمان وزیراعظم کے خلاف کھل کر بولنے لگے کہتے ہیں وزیراعظم کو کچھ دن دیں گے کام نہ ہوئے تو پھر بولیں گے سماس گفتگو میں دعوت سلمانی نے دعویٰ کیا کہ وزیراعظم اور بیروکریسی کے رویے سے ناراض بی سرکان ان کے ساتھ ہیں واجہ دعوت سلمانی کی ناراضگی کے بعد وزیراعظم نے ناراض عرقان کو ملاقات کے لیے بلا لیا سردار شہاب اور غزنفر چھینہ سمیت تیرہ ناراض عرقان نے عثمان بزدار سے ملاقات کی لیکن خواجہ دعوت سلمانی ملاقات کے لیے نہیں آئے ملاقات میں عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ عرقانِ اسمبلی ان کے دستو بازو ہیں ان کے جائز کام ہر صورت ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان موسیقی 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 موسیقی